بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو پاکستان کے معروف بیٹسمن اور دنیا جہان کے مشہور کپتان اور بیٹسمن شاید خان افریدی بابر آزم پر غصہ ہو گئے ہیں اور بابر آزم کے خلاف اچانک ہی انوکہ بیان جاری کیا ہے آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے دوستو بابر آزم کے خلاف شاید افریدی کا یہ بلزابطہ طور پر دوسرا بیان ہے جو وہ بابر آزم پر شدید غصہ ہو چکے ہیں اور بابر آزم کو خوب کری کری سنائی ہیں دوستو شاید خان افریدی بابر آزم پر کس وجہ سے غصہ ہو گئے اور شاید خان افریدی نے بابر آزم کو کیا کہا ہم آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اگر اپنی ویڈیو کی باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں ہمیں کومنٹ بوکس میں یہ بتائیے گا کہ بابر آزم وہ کلاری ہے جو اپنے آپ کے لئے کلتا ہے یا وہ کلاری ہے جو اپنے ٹیم کے لئے کلتا ہے لازمی اس ویڈیو میں نیچے کومنٹ میں بتانا اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستو دوستو شاید خان افریدی بابر آزم پر صرف ایک کی وجہ سے غصہ ہو گئے ہے وہ وجہ یہ ہے کہ شاید خان افریدی کا کہنا ہے کہ بابر آزم ہر وقت ہر میچ میں اپنے آپ کے لئے کلتا ہے اور شاید خان افریدی بھی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بابر آزم نے پاکستان کو میچ ویننگ رنز کافی زیادہ سکور نہیں کیے وہ جب بھی کلتے ہیں اپنے آپ کے لئے کلتے ہیں اور جب ان کی سینچری اور ففٹی کی باری آ جاتی ہے تو وہ سلو انداز سے کلنے لگ جاتے ہیں دوستو شاید خان افریدی نے مزید یہ کہا کہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ جاری ہے اور اس کپ میں کومی ٹیم کے کپتان کا ہونا بہت ہی لازمی ہے چونکہ تمام پاکستانی کلاری اس میں شرکت کر رہے ہیں سرفراز احمد سے لے کر تمام پاکستانی کلاری لیکن بابر آزم غیر حاضر ہے یہ اس پر بھی شاید خان افریدی خوب غصہ ہو گئے اور یہ کہا کہ بابر آزم کو نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں آنا چاہیے اور کلنا چاہیے دوستو بابر آزم نے ابھی تک شاید خان افریدی کو کوئی ریپلائی یا ریسپونس نہیں دیا ہے کیونکہ بابر آزم ابھی تک نہ تو وہ کسی کو اپنے بارے میں کوئی ان کے بارے میں غلط بات کہے تو اس کو کوئی بات بولتا ہے پس وہ چپ چاپ خاموشی اختیار کر لیتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچ میں شاید خان افریدی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ کی رائے بہت قیمتی ہیں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے دوستو ہمارے اگر اس چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں اس بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کرسکے اس کی نوٹکیشن آپ کو وقت پر ملسکے میں ملنا چاہوں گا آپ سے ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ